نصار کھوڑو صاحب اگر عمران خان صاحب کے پاس دو حکومتیں ہیں کے پی میں بھی ہے پنجاب میں بھی ہے اگر خان صاحب فرض کرے کہ فوری طور پر اکٹوبر کے کسی ایسے دن میں کال دے دیتے اور عوام نکل آتی ہے اسلام آباد کے اس 20 کلومیٹر کے آہاتے میں حکومت تو بالکل نظر بند ہو جائے گی نا عمران خان جب لانگ ماج کرے گا تم جواب اس کا اس وقت دیں گے میں ابھی کچھ اعلان ہی نہیں کیا نصار کھوڑو صاحب اگر عمران خان صاحب کے پاس دو حکومتیں ہیں اس وقت کے پی میں بھی ہے پنجاب میں بھی ہے میں اس کی ان دو کیس لیے مثال دے رہی ہوں کہ دونوں کے بارڈرز دونوں کا راستہ اسلام آباد اس کے بعد وہاں پہ آلوریڈی پروٹیس چل رہے تھے کہ سان مارچ یہ وہ اگر خان صاحب فرض کرے کہ فوری طور پر اکٹوبر کے کسی ایسے دن میں کال دے دیتے ہیں اور عوام نکل آتی ہے کہ پنجاب میں بھی ان کی حکومت ہے کے پی میں بھی ان کی حکومت ہے تو مطلب اسلام آباد کے اس بیس کلومیٹر کے آہاتے میں حکومت تو بالکل نظر بند ہو جائے گی نا یاسمین صاحبہ آپ سنجیدہ اینکر ہیں میں سنجیدہ سوال کر رہی ہوں اتنی ساری وہ باتیں جو ریپیٹ سنے تو صحیح نا سنے تو صحیح پنجاب میں تحریک انصاف کی حکومت نہیں ہے پی ایم ایل کیوں کی حکومت ہے وزیر اعلیٰ پی ایم ایل کیوں سے انہوں نے اپنے پارٹی کو ذم نہیں کیا پی ٹی آئے میں اگر یہ ان کے ساتھ نہ ہوتے تو وہاں حکومت ہو نہیں سکتی تھی یہ اس کے ماتحط ہیں پرویزل آئی کے ماتحط ہیں وہ پی ٹی آئے کی حکومت نہیں کہہ سکتے ہم آپ اس کو وہ قطع نظر اس چیز کے آپ نے بات شروع کی تھی انویسٹیگیشن کی اور پہاں سے کہاں پہنچا دیا عمران خواہ جب لانگ ماج کرے گا تو ہم جواب اس کا اس وقت دیں گے میں ابھی کچھ اس نے اعلان ہی نہیں کیا تو آپ سوال کیوں کر رہی ہیں نہیں مرد وہ کہہ رہے ہیں نا کہ میں بات کروں اور کیا کوئی سیاسی جماعت میں سنیں 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 کیا کوئی سیاسی جماعت سیول وار کرانا چاہتی ہے لوگوں کو حکومت سے لڑانے والی سیول وار کہتی ہے کہہ لاتی ہے مجھے یاد ہے کہ انہوں نے یوٹنیٹی بل جلائے تھے مجھے یاد ہے کہ وہ کہتے تھے نہیں حکم مانو یہ ترغیب دینے والی بیانات عمران خان صاحب کرتے رہے ہیں میں وہی ارز کر رہا ہوں کہ کیا یہ سیول وار کرانا چاہتے ہیں ملک میں کیا یاد چاہتے ہیں کہ یہ لولی لنگڑی جمہوریت بھی نہیں رہے کسی اور کے حوالے ہو جائے ہم نے ڈیموکریٹیکلی اس کو اتارا ہے عارف علوی صاحب کے بیان کا کوئی جواب نہیں دے رہا مجھے میں پتہ نہیں کتنی دفعہ ریپیٹ کر چکا ہوں کہ صدر پاکستان نے اپنی پارٹی کے عمران خان کے ان اشاروں کے جواب میں کہا ہے کہ نو کاٹ فینرز کے پیچھے کوئی اشارہ نہیں تھا اس کو بھول کیوں جاتے ہیں ہم اور دوسری بات کہ حکومت اگر گری ہے تو ڈیموکریٹیکلی گری ہے عوام نے عوام کے نمائندوں نے ووٹنگ کی ہے اور ووٹنگ میں اس کو آؤٹ نمبر کیا ہے پھر اس کو اتنا جمہوری احساس بھی نہیں تھا کہ اپوزیشن میں بیٹھتا ہم بھی تو الزام لگاتے تھے نا آر ٹی ایس سسٹم آر ٹی ایس سسٹم پھر بھی تو اپوزیشن میں بیٹھتے تھے نا ہم اب یہ اپوزیشن میں خود نہیں بیٹھا اور استیفے دے کے چلا گیا کیونکہ ایسی کوئی بیزتی کسی اور کی ہوئی نہیں ہے اور وہ ڈراما کر رہا ہے میں سمجھتا ہوں انویسٹیگیشن میں انویسٹیگیشن میں شاہ محمود قریشی کو بھی انوال کروں وہی فارن منسٹر تھا اسی کا ایمبیسٹر تھا امریکہ میں جو اس وقت ایمبیسٹر تھا ہی نہیں وہ ویٹنگ تھے تین مہینے گزار رہا تھا اس کے بعد برزیل چلا گیا اس ایمبیسٹر کو شاہ محمود قریشی نے اشارہ دیا ہوگا کوئی لگی بجائی کرنے والی ایک انفارمل سی ٹاک کو انہوں نے ڈاکیمنٹ بنا کے بیٹھ دیا میرے ٹیکسی میں بیٹھ جاؤ چاند تک لے جاؤں گا کبھی ٹیکسی والے نے سواری کو کرایا دیا سنا ہے یہ سیٹ نہیں ہوت سیٹ ہے اب زندگی میں کریں گے ایش کیونکہ آگئی ہے ٹیکسی کیش ٹیکسی کیش ٹیکسی کیش پیر اور منگل رات نو بجے سربول انٹرٹینمنٹ پر سب سے زیادہ ویوز سب سے زیادہ ویل اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر ون پوسیشن پر پرقرار اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس چانل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے